لاہور کے علاقے ویلنشیا میں پی ٹی آئی رہنمہ اور نیجی ہسپتال کے مالی کو دن دہارے قتل کر دیا گیا ڈاکٹر شاہد صدیق نماز جمعہ کے داگے کے بعد مسجد کے باہر چار گولیاں ماری گئیں نامعلوم کار سوار ملزموں نے فائرنگ کر کے فرار ہو گئے ڈاکٹر شاہد صدیق کا بیٹا اور ڈرائیور محفوظ رہے واقعے پر آئی جی پنجاب کا نوٹس ڈی آئی جی آپریشن سے ریپورٹ طلب کر لی گئی ملزموں کی فوری گرفتاری کا بھی حکم مزید تفصیلہ جانتے ہیں ڈیابیٹی بیرشریف لاہور فرحان علی خان سے فرحان ڈیٹیل دیجئے گا اس واقعے کے متعلق بلکل یہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنمہ ڈاکٹر شاہد صدیق جو کہ ڈاؤنشپ میں واقعہ نیجی ہسپتال کے مالک بھی ہے اور یہ آج قتل ہو گئے ہیں قتل کا واقعہ اس طرح پیش آیا ہے کہ یہ اپنے بیٹے اور ڈرائیور کے ساتھ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد پر واپس جا رہے تھے کہ خضرہ مرزید کے باہر یہ واقعہ پیش آیا ایچ بلوک میں نامعلوم کارسوار مزیمان جو ہے گاڑی کے قریب اور ہاں پر فائرنگ کر دی اور وہاں سے پرار ہو گئے ڈاکٹر شاہد پدیگ کو چار گولیاں لگی جس سے وہ شدید زخمی ہوئے ان کو سی بھی افضاد کے لیے فوری طور پر ہسپتال لے جائے جہاں رہا تھا مگر یہ راستے میں ہی دم توڑ گئے واقعہ کتنا ملنے کے بعد ڈی اے جی آپریشنز لاہور محمد فیصل کامران بھی موقع پر پہنچ گئے اور انہیں نے تحقیقات جو ہے وہ شروع کر دی ہیں دوسری جانب آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے بھی واقعہ کا نوٹس لے کر جو ہے اس کی ریپورٹ طلب کر دی آئی جی پنجاب نے حکم دیا ہے کہ ملزمان کو سیئر سی ٹی کیمرو کے اور یومن ایٹیلیجنس کی مدد سے جلد جلد گرفتار کیا جائے ڈاکٹر شاہد صدیق جو ہے وہ کافی معروف ڈاکٹر تھے اور ٹانشپ کے علاقے میں انہوں نے ایک جو ہے میڈیکل کمپلیکس بھی بنا رکھا تھا اور آج جو ہے یہ اپنے گھر سے گھر کے پر جو ہے بھی طرح مسجد وہاں پر نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد ان پر فائرنگ کی گی جس کے نتیجے میں وہ جو ہے جس نے اطلاع ملنے پر ان کی لاش کو پوست مارٹن کے لیے تحقیقات پوست مارٹن کے لیے اسپطال منتقل کر دیا پولیس کا یہ کہنا ہے کہ مزید تحقیقات کی حوالتی جاری ہے ٹھیک ہے فرانی یہ بتائی گا کہ فیملی کے چارم سے کسی پر شک ظاہر کیا جارا ہے جی ابھی تک تو جو ہے کوئی شک نہیں ظاہر کیا گیا کیونکہ جو اتدائی صلاحات محصول ہیں ان کے مطابق جو گاری میں سوار چار ملزمان جنہوں نے ڈاکٹر شاہد صدیق پر فائرنگ کی اور پولیس رائے کا یہ کہنا ہے کہ جو ہیں ملزمان وہ شوٹر ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے گاری کی مکمل ریکی کی اور اس کے بعد گاری کو روکا اور اس کو ڈاکٹر شاہد صدیق پر فائرنگ کی گاری میں ان سب پیٹا اور ڈرائیور بھی موجود ہے ہم دونوں موجدانہ طور پر محفوظ رہے ڈاکٹر شاہد صدیق جو ہیں وہ پاکستان ڈیریکین صاحب کے فاؤنڈر مہمبر بہت شکریہ فرحان آپ کا